آندھیوں کو ذرا خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا کانگریش نیتہ راحل گاندھی کی لوگصبہ میں واپسی ہو چکی ہے لوگصبہ سچوالے نے راحل کی سانزدی بحال کیے جانے سے جڑا نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ حالی میں سپریم کورٹ نے راحل کی لوگصبہ سدر ستا بحال کرنے کا راستہ صاف کیا تھا دراصل سپریم کورٹ نے موڈی سرنیم کیس میں راحل کی دوش شدی پر روک لگا دی تھی سپریم کورٹ نے گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنوٹی دینے والی راحل کی یاچکہ پر سنوائی کے بعد دوش شدی پر روک لگائی تھی ہائی کورٹ نے بی جے پی ویدھائیک پونش موڈی کی اور سے دائر مانہانی ماملے میں راحل کی دوش شدی پر روک لگانے کے انورود والی ان کی یاچکہ خارج کر دی تھی اس ماملے میں راحل نے اپنے بیان کے لیے ماں پی مانگنے سے انکار کر دیا تھا لیکن سپریم کورٹ سے امروڈ کیا تھا کہ ان کے بیان کی وجہ سے شروع ہوئے آپ رادک مانہانی ماملے میں ان کی دو شدی پر روک لگائی جائے پونیش موڈی نے دوہزار رونیس کو کرناٹک کے کولار میں ایک چنابی سبھا میں موڈی سرنیم کے سمبند میں کی گئی قدھت بیوادی تپنی کو لے کر راحل کے خلاپ آپ رادک مانہانی کا کیس کیا تھا راحل پر آروپ لگایا گیا تھا کہ انہوں نے چوروں اور موڈی سرنیم والے لوگوں کو آپس میں جھوڑ کر بیان دیا تھا حالی میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نیچلی عدالت کے جز نے راحل گاندھی کو دوشی ٹھہراتے سمیں کوئی کارن نہیں پتایا سوائے اس کے کہ انہیں اب ماننا ماملے میں سپریم کورٹ نے چیتاونی دی تھی دراصل سپریم کورٹ نے رافیل ماملے کے سممند میں پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاپ ان کی چوکیدار چور ہے ٹپنی پر راحل گاندھی دوارہ بنا شرط مافی مانگے جانے کے بعد ان کے خلاپ اب ماننا کا روائی بند کرتے ہوئے پوشش میں انہیں اور زیادہ سافدان رہنے کی چیتاونی دی تھی وہیں موڈی سرنیم کیس کو لے کر سپریم کورٹ نے کہا کہ جہاں تک دوششدی کا سوال ہے تو بھارتی دنڈ سہتا یعنی IPC کی دہارہ 499 کے تحت دنڈینی اپراد کے لیے سزا ادھکتم دو سال کی قید یا جرمانہ دونوں ہے اور نچلی عدالت نے ادھکتم دو سال کی سزا سنائی کوٹ نے کہا اب ماننا ماملے میں سپریم کورٹ دوارہ دی گئی چیتاونی کے علاوہ نچلی عدالت کے جزد دوارہ اس کے یعنی دوششدی کے لیے کوئی انکارن نہیں بدایا گیا کیول نچلی عدالت کے جزد دوارہ سنائی گئی اس ادھکتم سزا کے کارن وہ جن پردنیدیتو ادھنیم کے پراؤدھانوں کے دائرے میں آ گئے کوٹ نے کہا اگر سزا ایک دن کم ہوتی تو پراؤدھان لاغو نہیں ہوتے خاص کر جب کوئی اپراد گیر سنگے زمانتی اور سمجھوتا یوگی ہو نچلی عدالت کے جزد سے کم سے کم یہ اپیکشا تھی کہ وہ ادھکتم سزا دینے کے لیے کچھ کارن بتاتے حالانکہ اپیلی عدالت اور ہائی گوٹ نے دو شدی پر روک کو کھارج کرنے کے لیے کافی پننے بھرے ہیں لیکن ان کے آدھشوں میں ان پہلوان پر ویچار نہیں کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جن پردنیدیتو ادھنیم میں کسی جن پردنیدی کو سدن سے آیوگی ٹھہرانے کی جو شرطیں ہیں اُن میں سے یہ کہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی ویکتی کو کسی اپراد کا دوشی پایا جاتا ہے اور اسے دو سال یا اسے زیادہ کی سزا ملتی ہے تو اسے آیوگی خوشت کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے کہا اس میں کوئی سندھی نہیں ہے کہ بیان ٹھیک نہیں تھے اور ساربجانک جیون میں رہنے والے ویکتی سے ساربجانک بھاشن دیتے سمیں سابدھانی بھرتنے کی اپیکشہ کی جاتی ہے ان پہلوان کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور چونکہ نچلی عدالت کے جز دوارہ ادھکتم سزا دینے کیلئے کوئی کارن نہیں بتایا گیا دوش شدھی کے آدھش پر انتیم فیصلہ آنے تک روک لگانے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ نے ساف کیا کہ موجودہ اپیل کا لمبیت رہنا اپیلی عدالت میں اپیل کی راہ میں بادک نہیں بنے گا جس کا فیصلہ کانون کے انصار اس کے گوند دوش کے آدھار پر کیا جائے گا فیلحال راحل کی سانسدی بحال ہوتے ہی کانگریس کے کھیمے میں جشن دکھا ہے اس ماملے پر بیجے پی نتاؤں نے کچھ اس طرح کی پرتکڑیاں دی ہیں پرتکڑیاں دوش مکت نہیں کیا ایوال ان کی سجا پر روک لگائی گئی اور ابھی دی ان کی اپیل پینڈی ہے ہوت کے اندر اس کا انتظار کرنا چاہی ہے اور اسے ایک سامانے پرکڑیاں ہے دوش سال کی سجا ہوئی ان کی ممبری جو ہے وہ سنوکت ہو گئی پھر ان کی ممبری کو بحال کر دیا گیا چکہ سپریم کھوٹے سجا پر روک لگائی ہے تو وہ ابھی ایکویٹل نہیں ہوا ہے دوش مکت نہیں ہوئے ہیں ابھی بھی جو عروت تھا وہ ابھی برقرار ہے اور اپنی یہ بھی کہا کہ ایٹ واس نوٹ ان اگ گوڈ ٹیسٹ اس لیے کوٹ میں اتنی قریٹ ٹپی تھی راہول گاندھی کے بارے میں تو سوائی تھا کہ جب ان کی سجا پر روک لگ دی تو ان کی جب ممبری وہ بحال ہو گئی تو اسے کیا فرق پر دیا گیا لیکس کے پارے گی تو لنبیس میں تک سدن کے صدت سے تھے جس موڈی سرمین کے وجہ سے ان کی سدستہ گئی تو اس معاملے میں آپ نے بھی پتنا میں خوٹ میں ان کو ان کے خلاف معاملہ دائر کا لگتا ہے میں نے کہا نا کہ معاملہ ختم تھوڑی ہوا ہے ایوال دو ورس کی جو سجا دی گئی تھی اس عوضی پر روک لگا دیا تو اتری بھر راہت ان کو ملی ہے لیکن وہ دوش مکت نہیں کی راہول گاندھی جی کی سدستہ بحال کی گئی ہے یہ مانیہ سپیکر صاحب کا پروروگیٹیو تھا انہوں نے تائی نیاموں کے انروپ جب سجا ملی تھی تب سدستہ سماپت کی تھی لیکن آج سجا پر کیونکہ روک لگا دی گئی ہے سجا سماپت نہیں بھی ہے روک لگائی گئی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے وشال ردہتہ دکھاتے ہوئے ان کی سدستہ کو واپس بحال کیا ہے لیکن میں اس کو اس پریپیکشت دیکھتا ہوں کہ ایک وقتی جس کو سجا ملی ہو سجا کو فردر ہائر کوٹ نے اس کو جو ہے واپس اوچیت مانا ہو اس کی سجا پر کچھ دن کے لئے روک لگ جائے اس روک لگنے ماتر سے اس کو نردوش مانتے ہوئے اس کے اوپر سیلیبریٹ کرنا یہ لوگ تنتر کا بھی اپمانے اور دربھاگیا پھون گئے موسیقی